دنیا نیوز ریپورٹ جو ہے وہ جمع کرائی ہے سپریم کورٹ میں جو پنامہ مدرامت خصوصی بینچ ہے اس کے سامنے اور انہوں نے جیائی ٹی کو دس جولائی کی حتمی تاریخ دے دی آخری تاریخ دے دی کہ ساتھ ٹوز پورے ہو جائیں گے ساتھ جولائی کو تین دن مزید دے دی ہے کیت کی چھوٹییں بھی ہیں انہوں نے کہا باپ آخری جو اپنی ریپورٹ ہوگی فائنل وہ اگلی تب جمع کرائیں دس جولائی کو ایک تو بات یہ آج کی جب انہوں نے ریپورٹ جمع کرائی تو اس موقع پر جو سجبرہ ہیں واجز جیاز صاحب ان کی اور ریٹورنی جنرل اور موزز جیاز صاحبان ان کا مقالمہ بھی انتہائی اہم تھا ایک تو جیائی ٹی نے اپنی ریپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ جو ایف پی آر ہے وہ تعاون نہیں کر رہا مسلسل تعاون نہیں کر رہا جو ریکارڈ اسے مانگا جا رہا ہے جو سٹیٹمنٹس ویلت سٹیٹمنٹس بالخصوص مانگی جا رہی ہیں وہ نہیں دیا جا رہا اور ایسی سی پی نے بھی ایس ایج کو تعاون نہیں کیا تو اس پر جیاز صاحبان نے کہا کہ ایسی سی پی نے جو ایمپرنگ کی تھی اس کا کیا بنا تو اٹران جنرل صاحب نے کہا اس پر کارروائی کی جا رہی ہے پھر اٹران جنرل صاحب نے پھر یہ فرمایا وہاں پر سپریم کورٹ میں کہ ایف بی آر سے آپ کو کیا چاہیے آپ ایک فیرس مرتب کر دیں تاکہ ہم اس کے حصول کے لیے آپ کی مدد کر سکیں ان اداروں کے سربراہان کا جب ذکر ہوا تو ایف پی آر ایف پی آئی اور آئی بی کے اداروں کے بارے میں فوات چوہ صاحب نے کہا کہ ان کے ادارے جوہین کے سربراہان ایکسٹینشن پر ہیں آر ایڈی جس پر جسٹس ازمہ صاحب نے فرمایا کہ یہ تینوں ادارے جوہین کے جو سربراہان اداکاری اچھی کر لیتے ہیں ٹانگیں کھینچنے سے انہوں نے فرمایا کہ معاملہ حل نہیں ہوگا بار بار انہوں نے اٹران جنرل صاحب کو مخاطب کیا اور کہا کہ ہم اخبار بھی نہیں پڑتے اور ادم تعاون کے اثرات اچھے نہیں ہوں گے یہ میں نے ایک خلاصہ پیش کر دی ہے اچھی بات ہے دیکھیں دس جولائی تک اس کی ریپورٹ پیش ہو جائے گی اور جو اس کا نتیجہ جستجو ہے وہ سامنے آ جائے گا اس کے بعد پھر جو قانونی کاروائی ہے وہ اس کے بعد ہوگی تو پھر دیکھ لیں گے مگر اس وقت تو مجھے سب سے دلتس بات تو یہ لگی ہے جو ایک فادل جج صاحب نے فرمایا کہ وہ اخبار نہیں پڑتے جی کہا ہے تو یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ٹیلیویگن دیکھتے ہیں کہ نہیں اور یہ تو دیکھئے پہلے جو ایک اخبارات ہی میں جو چپنی والی خبریں ہیں اور مضامین ہیں اس کے بارے میں بھی ہزاریں خیال ہوتا رہا ہے تو بڑا یہ ایک اچھی بات ہے جج صاحبان کو نہ اخبار پڑھنا چاہیے نہ ٹیلیویگن دیکھنا چاہیے اور ان کو کسی دباؤ میں آئے بغیر اپنا فیصلہ کرنا چاہیے اور یہ بار بار بات دہرانے کی بھی نہیں ہے کبھی یہ بات آتی ہے کہ ہم ڈرنے والے نہیں ہیں کبھی بات آتی ہے ہم دباؤ میں نہیں آئیں گے کبھی بات آئی کہ ٹانگیں کھچنے سے کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں ہے یہ فاضل جج جو ہیں سپریم کورٹ کے جج ہیں اور اس سپریم کورٹ کے ججوں پر اعتماد ہونا چاہیے ان کا اعتبار ہوتا ہے پوری قوم ان کی طرف دیکھتی ہے ان سے انصاف کی توقع رکھتی ہے تو ان کو ڈرنے بھی نہیں چاہیے تو یہ ان بلٹ بات ہے ان کے اندر یا نہیں ایک بنیادی بات ہے بنیادی جہور ہے بنیادی وسوی جو ہونا چاہیے اس طرح کی باتیں جو ہیں کوئی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ جو شایم صاحب ایف پی آر کے حوالے سے آج بھی جو حدفہ تنکیب بنایا گیا کہ یہ تعاون نہیں کر رہے ابھی میں نے کنسلٹ کیا اپنے جو ہمارے کوریسپانڈنٹس کو کور کر رہے ہیں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ایف بی آر نے یہ لکھ کے دیا تھا کہ جو لوگ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہیں یا ریجسٹرڈ ہی نہیں تھے ان کا ریکارڈ ہم کہاں سے لائیں ایک تو بات یہ کر رہے ہیں دوسری بات وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایف بی آر نے اپنے ریٹن رپلائی میں یہ لکھا ہو ہے کہ دو ہزار ایک دو ہزار دو میں جو ویل ٹیکس کا قانون تھا وہ غالباً ختم ہو چکا ہے لہٰذا اس سے پہلے کہ تو ہم آپ کو کچھ ریکارڈ دے سکتے ہیں لیکن اس کے بعد تو وہ قانونی رات اس کا ریکارڈ کہاں سے لائیں ہمیں ایف بی آر کے وکیل نہیں ہیں نہیں میں تو ریپورٹ کر رہا ہوں ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے ہیں جو جی ایٹی کے اعتراضات ہیں جو اس کے مطالبات ہیں جو اس کے تقاضے ہیں اور ان کا جو جواب ہے جو قانونی پوزیشن ہے جو حقیقت ہے وہ سامنے آ جائے گی وہ ادارے اپنی پوزیشن لے آئیں گے دیکھ اس میں ہمیں اس بحث کی ضرورت نہیں ہے اور یہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جانت چاہیے یہ جو پروسس چل رہا ہے یہ اپنے منطقی انجام کو پہنچیں اور جو بھی صورتحال ہے یہ جو بے یقینی کی صورتحال ختم ہو بے یقینی کی صورتحال ختم ہو اور پروسس انجام کو پہنچے اسی پر آج مریم مورنگزیبی بولی کہ آئین اور قانون کے ذریعے ہی اس کے فیصلے کا ہمیں انتظار اور یہ بنیادی طور پر یہ جو کیس ہے یہ وزیراعظم کے خلاف نہیں ہیں لیکن لگ یوں رہا ہے کہ وزیراعظم کے ذاتی کاروبار جو خاندانی کاروبار ہے اس کی تفتیش کی جاری ہے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اب بھی کوشش کر رہے ہیں وہ دھرنے والی جو زبان اور بیان اور انداز تھا اس کو رپیٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں انگلی اب کھڑی نہیں ہوگی دیکھیں بنیادی بات کیا ہے بنیادی بات یہ ہے کہ جہاں حکومت کے جو ترجمان ہیں وہ دور و شور سے لگے ہوئے ہیں اپنے نظر بیان کر رہے ہیں وہاں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ بھر یہ معاملہ ختم ہونے والا بسات لپٹنے والی ہے یعنی اور پھر ایک ہمارے میڈیا میں ایسے اناثر موجود ہیں جو سپریم کورٹ کے بدوں میں خود ترجمان بنے ہوئے ہیں ایسے لوگ جو عدالتوں پر کچڑ اچھالتے رہے ایسے لوگ جو فوج کے بارے میں وسوسے ڈالنے کی کوشش کرتے رہے ایسے لوگ جن پر مقدمات چلے اور ان کے کاروبار ختم ہوئے برطانیہ میں آپ نے دیکھا کہ کیا صورتحال پیدا ہوئی وہ لوگ پروپیگنڈا کر رہے ہیں خود میرے بارے میں بھی اتنی بے بنیاد باتیں پھیلائی جا رہی ہیں اتنے جھوٹے الزامات لگائی جا رہے ہیں کہ زمین جو ہے اس کو پھٹ جانا چاہیے اور آسمان کو گر پڑنا چاہیے تو میں تو صرف ان کا قانونی چارجوئی کی بھی جہاں ضرورت ہوگی وہ ضرور کریں گے لیکن میں آپ ایک بات صرف ایک جواب دینا چاہتا ہوں اور وہ قرآن کے الفاظ میں جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لانت اور الزام لگانے والوں پر میری کاروبار جائدات کے اتنے گوشوارے جناب جاری کر دیئے گئے ہیں کہ میں سمجھا ہوں کہ جو جو ہسابان جائداتوں کی نشاندہ ہی کر دے وہ ان پر قبضہ کر لیں چارزار ایکر میری زمین ہے کچھ کہ ہنگ کانگ میں میرا کاروبار ہے یہ آپ نے بتایا نہیں آپ کا ہنگ کانگ میں بھی کاروبار ہے آپ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی ان کو حیاء نہیں آتی اور جھوٹ پر جھوٹ ہے یہ جتنی وہ زمین ہے اس پر قبضہ کر لیں اور جہاں ہنگ کانگ کا کاروبار ہے اس کو بھی لے لیں اور جو دو میرے پرٹرول پمک کہیں میری ملکیت ہے ان کو بھی لے لیں اور یہ یہ وہ کیوں کریں ہم نہ کر لیں جو نشاندہ ہی کریں گے وہ ہی کر لیں تو اس لیے اللہ نے جو بات کہی ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں عوض باللہ ابن شیطان الرجیم اور اسی کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی بلکل ٹھیک ہے سر بس انفرشنٹی حالاتی کچھ ایسے ہیں کہ جس طرح سے فیکٹس کو ڈسٹارٹ کیا جا رہا ہے نہیں فیکٹس گیا جھوٹ ہر طرف ہر طرف کیا جا رہا ہے سیاست میں بھی اور سماج میں بھی اس چینل پر بیٹھ کے یہ باتیں ہوتی ہیں بہت ہی اور ان کا کاروبار اس نے لپیٹ نہ پڑا ان کو وہ ان کو چاہیے ان کے مالکان سے بھی میری گزارش ہے حاجی اقبال صاحب سے بھی سلمان اقبال صاحب سے بھی جن لوگوں نے آپ کو اس مشکل میں ڈالا ہے وہ آج کہاں ہیں آپ جائزہ لیں اس بات کا اور کچھ نہ کچھ لگام دیں اخلاق کی کوئی قانون کی کوئی ذابطے کی اپنی سکرین جن لوگوں کے حوالے کرتے ہیں ان کو بغتنا تو آپ کو پڑھے گا کاروبار تو آپ کا موتستر ہے نہیں میرے خیل صاحب یہ تو آرڈی بلو دی گریس ہو جاتا ہے معاملہ جب آپ ذاتیات پر اتر آتے ہیں نہیں ذاتیات پر بھی اتریں بھائی میں آپ کی راہ سے کئی دفعہ اختلاف کرتا ہوں اس کے اوپر لکھتا بھی نشاندہی کریں لیکن ذاتیات پر تم نہیں ہم پبلک فگر ہیں بالکل پبلک فگر نہیں ہیں اگر ہم تجاوز کرتے ہیں کوئی رزق حرام ہماری آمدن میں آتا ہے اس کے نشاندہی کو گریفت کریں ہماری جی ایٹی بنائیں اور بنائیں وہ بھی آئیں اس کے سامنے حاجی اقبال صاحب بھی آئیں سلمان اقبال صاحب بھی آئیں مجھے بھی لے ہیں تمام لوگ پیش ہو جائیں مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے بلکہ ٹھیک یہ اوپن آفر ایک ہے میرا ضمیر مطمئن ہے میں آپ پہ اللہ کے سامنے جواب دے ہوں اور لوگوں کو بھی جواب دے ہوں جو مجھے سنتے ہیں مگر جھوٹ ہے جھوٹ ہے جھوٹ ہے اور پہلائے جا رہا ہے اچھا ہو گیا کیونکہ مجھے لوگ پوچھ رہے تھے کئی پروگراموں کے حوالے سے کئی فیس بک سوشل میڈیا پر کئی نام نہا تجزیہ کار جو ہیں ایسی گرافیس بنا کے لگا رہے ہیں ایسے ایفیکٹمنٹ فگر لگا رہے ہیں ان کا کوئی تعلق نہیں حقیقت سے تو اچھا ہو گیا آپ نے خود ہی اس کے وضاعت کر دی لیکن شاہم صاحب ہم نے اکثر یہ کوشش کی اس پروگرام میں ایسی کسی بات کا جواب نہ دیں چاہے وہ ایک چینل سیارہ دو چینل سیارہ اب میں خلاف نے جواب دے کے بہت مناسب کر دی میرے پاس وہی ہے جو میرے ایکاؤنٹس میں ہے میرے گوشوارے جو ہیں انکم ڈیکسے ان میں ہے اس کے علاوے میرے پاس کچھ نہیں ہے جو ہے وہ قبضہ کر لی اوپن آفر چلے چلے سر آگے پڑھ لیں کچھ مافیا کی بات کر لیتے ہیں کچھ پارٹیز اوور کی بات کر لیتے ہیں آپ کو بتایا یہ میں دو کالموں کا حوالہ دے رہا ہوں آپ نے پڑھی ہوں گے ہاں جی مافیا تو لکھا ہے حامد میر صاحب نے اور پارٹیز اوور لکھا ہے حامد میر صاحب تو کہتے ہیں مسلم علی قاف نون لکھ پہ بھی قابض ہو گئی قابض ہو گئی انہوں نے کہا وہاں ایک اندر مافیا بیٹھا ہوا ہے مگر یہ دیکھئے اس طرح ہے کہ آزار خیال ہوتا رہتا کوئی ایسی بات کیا ہے یہ کالم نگا لی تو ایسی چیز ہوتی انہوں نے ایک محفل کا حوال بیان کی لیکن وڑائی صاحب فرما رہے ہیں جو آپ پہلے بات کر رہے تھے کہ پارٹیز اوور میں کالم چھپا ہوں میں تو سمجھتا ہوں پارٹی شروع ہوئی ہے ابھی شروع ہوئی ہے لیکن انہوں نے جس طرح سے ڈارٹس کو کنیکٹ کی ہے اللہ محمد علی جوہر کہتے ہیں دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد ہے ابتداء ہماری تیری انتہا کے بعد پھر آگے بات اور شیر جو مارکے کا شیر ہے ان کا قتلِ حسین نسل میں برگِ یزید ہے زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد لیکن شیر تو میں نے اس کی ریلیونس نہیں ہے نہ کوئی یزید ہے نہ کوئی حسین ہے کربلا برپا ہونی ہے اور جو لوگ جو کربلا برپا کرنا چاہتے ہیں انہی پر کربلا برپا ہو جائے گی لیکن میں یہ ایک آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھئے یہ جو دھرنا نمبر ایک ہوا جبنا اس وقت بھی سمجھے جا رہا تھا پارٹی ختم ہو گئی کبلہ قادری صاحب کا مجھے پیغام ہے پیغام آئے مجھے اور بڑا جس صاحب تو امریکہ میں تھے اس وقت اور لمبے عرصت کا مقیم رہے وہاں میں بھی کچھ دیر کے لیے گیا تھا میں نے کہا جن دوستوں نے مجھے پیغامات بھیجتے ہیں پھر درنامت دو میں بھی میں نے ان سے کہا کہ کسی اگر یہ چیز کامیاب ہو جاتی ہے کوئی طاقت حکومت کو ختم کرنے میں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے جواز کو بھی تسلیم کر لیا جائے ہم اس کی بیعت کر لیں اور آپ تو دیکھئے جو فوجی قیادت ہے اس کی طرف سے بار بار تردید ہو رہی ہے جو ہماری سپریم کورٹ ہے سپریم کورٹ ظاہر ہے اس ملک میں کرائچس کیوں پیدا کرے گی ایک ہمیں اب نہ انیس سو ستتر ہے نہ انیس سو چورانوے انیس سو فیفری فور چوون ہے نہ انیس سو نوے ہے نہ انیس سو اٹھاسی ہے نہ ترہنوے ہے نہ ننانوے ہے نہ دو ہزار ساتھ ہے دو ہزار سترہ ہے یہ یہاں وقت تو بدل گیا لیکن کچھ چیزیں نہیں بدلیں نہیں نہیں وہ وسوسیں ہیں جو نہیں بدلیں دیکھئے آپ سپریم کورٹ فیصلہ کر لے گی وان ایٹی فور تھری کے تحت وزیراعظم کو گھر بھیجنے کا تجربہ کر لے گی کر کے دیکھ لیں جو اختیار سپریم کورٹ کے پاس نہیں ہے اگر اس کو ایکسرسائز کیا جاتے کر لیں سپریم کورٹ کی مرضی ہم تو مداقلت نہیں کر سکتے لیکن ایک بات میں ضرور ارز کروں ایک تیسری تیری بھی تھی متبادل خیادت والی یہ جو ہے دستور اس کو پس پشت نہیں ڈالا جا سکتا دستور کی بسات کو تہنی کیا جا سکتا اور دستور کے مطابق معاملات کو آگے چلنے سے نہیں روکا جا سکتا جمہوری عمل کو ختم نہیں کیا جا سکتا اور اس پہ ہمارے ابھی ایک میٹنگ تیشاہ محمود قریشی صاحب تشریف لائے تھے پوری شدہ سے انہوں نے یہ بات کی کہ ہم جمہوریت کے معاملے سمجھوتا نہیں کریں میں نے کہا کہ آپ شدید قسم کا بیان جاری کریں انہوں نے کہا میں خود جاری کروں گا ابھی لاہور میں آج کی بات نہیں آج کی بات نہیں دو دن کی بات پر دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ دیکھئے پروسس جاری رہے گا اور جمہوری عمل جاری رہے گا چاہے کوئی تبدیلی آئے یا نہ ہے چاہے کوئی تبدیلی کوئی کسی کو نشانہ بنا لے دیکھیں بھٹو صاحب مرہوم بھٹو صاحب مرہوم کو ہائی کورٹ نے کیا لکھا اپنے فیصلے میں کمپلسیو لائر یعنی جو ایسا جھوٹا جو بس جھوٹی بولتا ہے کمپلسیو اس کی جبلت میں ہے جھوٹ بولا اور پھر سپریم کورٹ نے ان الفاظ کو حضف کیا اور کیا بھٹو صاحب آج وہ جو فیصلہ کرنے والے تھے وہاں کہاں کھڑے ہیں اور بھٹو صاحب کہاں کھڑے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ہر ایک تاریخ کی عدالت بھی ہے ایک عوام کی عدالت بھی ہے ایک خدا کی عدالت بھی ہے اور میری تو پوری دعا ہے کہ ہماری جو عدالت دستور کی عدالت ہے سپریم کورٹ یہ ساری عدالتیں جو ہیں ایک ترتیب میں کھڑی نظر آئیں ایک دوسرے کے مقابل نہ نظر آئیں ایک بریک ناظرین ہمیں یہاں پر لینے پروگرام میں ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد ہمارے ساتھ دے گئے ویلکم بیک ناظرین شاہم صاحب اگر پارٹی زور کو اس معنی میں لیا جا رہا ہے کہ ان ہاؤس تبدیلی شاید ضرورتان پہنچے یعنی وزیراعظم کے خلاف کوئی فیصلہ آ جائے اور یعنی انہوں نے ناہل قرار دے دیا جائے اگرچہ کہ ابھی وطریہ ایسا ہو جائے فرض کرے خدا نہ خاصتہ تو ہو جائے دیکھ لیں گے اس میں کیا عشت نے سمجھا ہے کیا حسن نے جانا ہے ہم خاک نشینوں کی ٹوکر میں زمانہ ہے وہ بات ٹھیک ہے لیکن یعنی یہ پھر انٹرپٹیٹ کیوں کیا جا رہا ہے کہ جیسے سسٹم ہی لے پیٹا جا رہا ہے وہ بات سن لیں نبی آپ اب ان چیزوں اگر ایسا کوئی فیصلہ آتا ہے خدا نہ خاصتہ اولین تو میں میں تو پیشن کوئی نہیں کر سکتا مجھے تو معلوم نہیں کہ جج سابان کیا فیصلہ کریں لیکن دھائرہ قانون کے مطابق ہوگا آئین کے مطابق ہوگا کوئی اس کی ذابطوں کے مطابق ہوگا ہوا میں تو نہیں ہوگا فیصلہ لیکن جو بھی ہو جائے بہت ورسٹ کم ورسٹ یہ ہوگا نا تو پھر وزیراعظم آج چن لیا جائے گا اس میں کیا مسئلہ ہے وہ پارٹی کو لیٹ کرنے کے بعد نہیں وزیراعظم سے وہ جو آپ کو ایک متبادل تبدیلی کے ایک ٹویٹ یاد ہوگا دیکھئے آپ ان چیزوں پہ نہ جائیں تو حسن کے ایک مرکز ایک کل کی طرف آ ہر جزوی و محدود حقیقت سے گزر جا نہیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ایک شخص دو بات شخص تین چار پانچ مرکز ایک کل یہ ہے کہ جمہوری عمل کو کوئی روک نہیں سکے گا دستور کو کوئی تہبالہ نہیں کر سکے گا پروسس جاری رہے گا عوام کی عدالت میں بلاخر فیصلہ جائے گا اور انہی کو فیصلہ کرنا ہوگا ٹھیک ہے اور اسی پر یقین ہے میرا اور اسی پر یقین ہونا چاہیے میں نہ تو اس طرح کے وسوسوں میں نہ ان سے گبرانے والا ہوں نہ میں خواب دیکھنے والا ہوں نہ دکھانے والا ہوں میرا تو بڑا سیدھا سالا معاملہ ہے یہ نغمہ فصلہ گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ میرا موقف تو یہی رہے گا کچھ ہو جائے اور مجھے امید ہے کہ جو اندھیری رات ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں نہیں شامسل مجھے آپ کو یہاں روکنا ہوگا اور یہ ہمارا آج کا پروگرام رمضان کا آخری پروگرام ہے آگے عید ہے تو ناظرین کو عید کی مبارک بات دے رہے ہیں پیشنی عید مبارک انشاءاللہ ناظرین آپ سے ملاقات ہوگی ویسے کہ یہ عید ایسی ہے جس میں ہمیں عید ہم منا چکے ہیں عید سے پہلے عید ہمیں مل چکی ہے کیونکہ پاکستانی کریکٹ ٹیم چیمپیز ٹوفی جیت کر پاکستان باپس آئیے اجازت دیجئے ناظرین اللہ حافظ